ایک اکل مند آدمی عورت کو کبھی دو چیزیں نہیں بتاتا مشکل راستے اکثر خوبصورت منزلوں کی جانب لے جاتے ہیں آپ کی پریشانی سے بچنے کا بہترین طریقہ اسے حل کرنا ہے جو لوگ ناراض خیالات سے پاک ہیں یقینی طور پر وہ امن کی تلاش میں رہتے ہیں خوشی مسائل کے نہ ہونے سے نہیں ملتی بلکہ مسائل سے نمٹنے سے ملتی ہے جس چیز کو آپ چاہتے ہیں اسے پانے کے لیے جلدی نہ کریں بلکہ سبر کریں سبر سے وہ چیز ہمیشہ کے لیے ملتی ہے یاد رکھیں سب سے اہم اور اچھی چیز مصبت سوچ ہے اپنی زندگی کو خوشگوار بنانے کے لیے چیزوں کا استعمال کریں لوگوں کا نہیں کسی کا روئیہ جہاں آپ کو پھار سکتا ہے وہاں آپ کو اٹھا بھی سکتا ہے ان لوگوں پر توجہ مرکوز کریں جو آپ کو متاثر کرتے ہیں ان لوگوں پر نہیں جو آپ کو پریشان کرتے ہیں تین چیزیں زیادہ دیر تک چھپائی نہیں جا سکتی سورت چاند اور سچ روئیہ ایک چھوٹی سی چیز ہے جو ایک بڑا فرق پیدا کر دیتی ہے آپ جو پسند کرتے ہیں اسے حاصل کرنا آزادی کہلاتا ہے اور جو کچھ آپ کرتے ہیں اسے پسند کرنا خوشی کہلاتا ہے امن اندر سے آتا ہے باہر سے تو جنگ ہی ہوتی ہے اپنے زندگی کو بہت زیادہ سنجیدگی سے نہ لیں ورنہ آپ اس بہنگ سے کبھی نہیں نکل پائیں گے اس شخص کے لیے کبھی نہ روئیں جو آپ کے آنسوں کی قدر نہ جانتا ہو ایک اکل مند مرد کبھی عورت کو دو چیزیں نہیں بتاتا اس کے اپنے احساسات کہ وہ کیا محسوس کرتا ہے اور کیا سوچتا ہے اور یہ کہ وہ کتنا کماتا ہے اور کتنا پیسہ ہے اس کے پاس زندگی کی سب سے بڑی شان اس میں نہیں ہے کہ آپ گرے نہیں بلکہ زندگی کی شان تو اس میں ہے کہ آپ ہر بار گرنے کے بعد اٹھ جاتے ہیں چھوڑنا سیکھو یہ خوشی کی کلی دیانی چاہ بھی ہے سبسکرائب اگر آپ کو میری ویڈیو پسند آئے تو بڑا ہے میرے بار نہیں سبسکرائب کریں لائک کریں شیئر کریں اپنے دوستوں سے کہیں سبسکرائب کرنے سے ہوتا ہے ہماری چینلیں وہ گروہ کرتا ہے آگے بڑھتا ہے ویڈیو دیکھنے کا بہت شکریہ اللہ حافظ موسیقی